اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب بہن بھائی خیرت سے ہوں گے اچھا یہ سنگر مشین ہے ٹھیک ہے یہ موڈل ہے اس کا کمپیوٹر نین سیون ڈبل زرو سپر ڈی اکسس کا موڈل ہے صحیح ہے تو جیس بہن بھائی کو بھی یہ مشین چاہیے یا اس کی انفرمیشن لینے چاہیے تو میرے نمبر سکریم بھی آپ کو نظر آ رہے تو ہم آپ سے ربطہ کر سکتے ہیں آپ لوگ میں سے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی چلانے کا طریقہ بتا دوں گا یہ کس طرح چلتی ہے ٹھیک ہے کاج کس طرح کرتی ہے سلائی کس طرح کرتی ہے اور لاک پیکو یہ سب کچھ اور اس کی ڈیزائن کس طرح چینج ہوتا ہے ہوم ڈیلوری آل پاکستان بھی ہم لوگ کرتے ہیں تو چلے آئیے آپ کا ٹیم بھی بیسٹ نہیں کروں گا ویڈیو کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی داگہ ڈالنے کا طریقہ بتا دوں گا داگہ ڈالنے کا جو طریقہ ہے نا وہ آپ کو بتا دوں گا وہ کس طرح ہوتا ہے تو پھر آپ کو اور بھی چلا کر دکھا دوں گا چلو داگہ تو پہلے سہی لگا ہوئے میں اس کو نکال دوں گا دوبارہ ڈال دوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے یہ رہ نکل گیا اب یہ ری لیں اس کو اپنے کیسے ڈالنا ہے اور یہ نیچے بوپن والا ہے جیسے چیر گئے جمالکہ تینسہ میں نے ویڈیوی خراب دیا ہے گسرالما جلو شکاری مو اچھا یہ بابن ہے اس کو اپنے کیسے ڈالنا ہے اس کو یہاں ڈال لیا ایسے اس لگے میں لازمی اپنے ڈالنا ہے ایسے تاکہ یہ اس حرف سے کھل جائے اب اوپر کا داگہ بتا دیں آپ کو یہاں ڈالو اور یہاں اس حرف سے آجاؤں صحیح ہے پھر آپ نے کیا کریں جب بھی داگہ ڈالو گے تو یہ دیکھو ادھر اس فٹ کو آپ نے اوپر کرنا ہے لازمی ہے داگہ ڈالنے کی ٹیم پر داگہ ڈال لیا پھر نیچے کرو اس لائف اسٹارٹ کو اب میں اس کو اوپر کروں گا داگہ یہاں سے آپ کو ڈال کے آپ کو دکھا دوں گا صحیح ہے اس کی داگہ ڈالنے کا دو طریقے ہیں ایک آٹومیٹک طریقہ ہے ایک مینویل طریقہ ہے کبھی کبھی آٹومیٹک میں نہیں چلتا ہے کیونکہ داگہ ڈالنے کا جو مشین ہن اندر جو فٹ ہے وہ اس کو داگہ اپنے حساب سے دیتا ہے جب بجلی کمزور ہو لائٹ تو پھر وہ اس کو پورا کرن نہیں آ رہا ہے تو وہ پھر سلائس ہی نہیں کر سکتا ہے یا کیا ہے وہ ہے نا خیر ہے وہ تو ہمیشہ اتنا کرن نہیں کرتا ہے ویسے جو نارمل طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا نارمل میں ہر قسم کی داگہ اس کے ساتھ چلتا ہے نا اور کام بھی کرتا ہے تو اس کی داگہ ڈالنے کی دو طریقے ہیں مشین کو ہاتھ سے گھماؤ ٹھیک ہے ایسے اس طرح ہینڈل سے گھماؤ رہا ہوتا ہے اب یہ داگہ اوپر آیا اس چیز میں ڈالو اس بیگ سیٹ پہ کرو اس پلیٹ کو دوبارہ سے ڈالو اب اس پہ اپنی سلائی سٹار کرنا ہے یہ دیکھو مشین جب شروع سے یہاں ہو جائے یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے آپ شروع سے سادھے سلائی پہ سلیٹ کرو سادھے سلائی پہ سلیٹ کیا سادھے سلائی ہے یہاں سے سلائی چھوٹا ہوتا ہے یہاں سے دیکھو یہاں سے بڑا ہوتا ہے ٹھانکہ یہاں سے چھوٹا ہوتا ہے صحیح اب یہ نارمل اپنی صاحب سے ٹھانک ہے ہم اسٹارٹ کریں گے بسم اللہ چھوٹا ہوتا ہے یہ اس کا سمپل ٹھانکہ ہو گیا اب یہ آپ کو ڈیزین بنا کر دکھا دوں گا اس میں کتنے ڈیزین ہیں یہ دیکھو یہ تو عام سلائی ہے اور ڈیزین لاؤ گے اس بٹن سے آتا ہے یہ سارے ڈیزین اس میں ہیں صحیح ہے اب اس بٹن کو پریس کرو اور ڈیزین ہے گا یہ دیکھو اب مجھے یہ ڈیزین کرنا ہے ٹھیک ہے سٹارٹ یہ ہو گیا اس کو ڈیلیٹ کرو یہاں سے ختم ہو گیا یہ ڈیزین کرو یہ خوبصورت ڈیزین ہے سلیکٹ چلو ڈیزین تو ہو گیا اب اس کی کاج کیسے ہوتا ہے اورلاک کیسے ہوتا ہے پیکو کیسے ہوتا ہے چلو یہ تو اورلاک ہے وہ تو ایزی ہے نا اس فٹ میں سارے کام ہوتا ہے نا آسانی سے اس کو سینٹر پہ رکھو بلکل ایسے ایسے سینٹر پہ رکھو صحیح ہے اورلاک یہ ہے یہ اورلاک ہے ڈیریکٹ آ گیا یہاں سے اورلاک ابھی ڈیزین چھوٹا ہوتا ہے یہاں سے بڑا ہوتا ہے ابھی یہ سب سے پل سائز ہے اور نہیں ہو رہے نا اور چھوٹا بھی ہو جاتے ہیں خیر ہے ہم نے پل سائز کرنا ہے اورلاک اس کا یہاں موبیل وینز اورلاک ہو گیا یہ پیکو ہو گیا صحیح ہے پیکو کا یہاں سے بھی چھوٹا ہوتا ہے یہاں سے بڑھتا ہے یہاں پہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں ابھی دیکھو نزدیک نزدیک کرتا ہے پیکو یہ دیکھو اتنا خوبصورت پیکو بناتا ہے ہمیں 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 زیادہ بھی چھوٹا نہیں کرو کیونکہ کپڑے کو اندر کر دیں اگر یہاں سے زیادہ چھوٹا کیا تو پھر ایک ہی چگہ پہ پیکو بناتا ہے آپ نے ایسے زیادہ چھوٹا بھی نہیں کرنا ہے یہ دیکھو ہمیں ہمیں پیکو اور لاک ابھی آگیا کچ کچ رہ گیا کچ بھی بتا دوں گا آپ کو کچ کی طرح ہوتا ہے وہ بھی وہ بھی آسانی سے ہوتا ہے کچ یہ ڈالو ایسے یہ ہے کچ ابھی مشین کچ پر سٹارٹ نہیں ہوتا ہے یہ بٹن ریڈ ہے اس کا کیا بول رہے ہیں آپ نے ایک کام کرنا ہے نا یہاں پہ ایک چیزیں چھوٹی سی ہیں یہ دیکھو اس کو نیچے کرنا پڑے گا صحیح ہے نیچے کیا ابھی بٹن ریڈ ختم ہو جائے گا اس طرف کرو ریڈ نہیں نشان ہے گرین نہیں آتا ہے اس طرف کرو گرین نشان آگیا ابھی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس کو پریس کرو بیک کی طرف یہ دیکھو یہ پہلے ایک سیٹ پہ کچھ بنائے گا پھر دوسری سیٹ پہ کچھ بنائے گا پھر تیسری سیٹ پہ کچھ بنائے گا پھر چوتی کچھ بنائے گا مشین خود رکھ جائے گا سٹارٹ پہلے بیک پہ جائے گا جتنا آپ نے کچھ کرنا ہے اس کو پکڑ لو اسی ٹیم پہ بڑا کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے بس مجھے اتنا ہی سب سے بڑا کچھ ہے واپس اس طرف کرو ابھی اس طرف آ رہے ہیں یہ چیز آپ نے اس طرف سے پکڑنا ہے یہ دیکھو ابھی یہاں تک پہنچ جائے مشین کو سلو چلاو تاکہ آپ سے کارج میں مستک نہیں ہا جائے تین چار کارج بناو پانچوہ چٹا کارج خود صحیح ہا جائے گا اور کارج بنانے کے ٹیم پہ مشین کو سلو کرو گے تو خوبصورت ہی کارج بنے گا ٹھیک ہے یہ دیکھو ابھی میں آپ کو دوسرا کارج بنا کر دے دکھا دوں گا یہ ہو گیا اس کا کارج پھر اس کو بلیٹ سے کٹو بس یہ کارج ہو گیا چلو ابھی دوسرا کارج آپ کو بنا کر دکھا دوں گا جو تھوڑا صحیح ہو جائے نا کارج کو دوبارہ پریس کرو پریس ہو گیا اب اس کو بس سٹارٹ کرو مشین کو ایک بار ہاتھ سے گماؤ اس کو سٹارٹ کرو یہ چوٹا کارج بنانا ہے ایسے غور سے دیکھو پھر آپ سے کارج میں کوئی خرابی نہیں آئے گی ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو ویڈیو کو تین چار دفعہ دیکھو اگر میرے بات کا سمجھ نہیں آ رہے تو وہ خود سمجھ میں آ جائے گا یہ کارج صحیح ہو گیا جتنا بھی بڑا کرنا ہے جتنا بھی چوٹا کرنا ہے پاس ٹائم آپ نے ایسے پکلنا ہے یہ پیچھے جائے گا جتنا بھی کارج کرے گا چوٹا بڑا مشین کو سلو کرو اس کی سپیڈ کو پھر اور کارج سمپل کپڑے پر نہیں ہوتا ہے نا ڈیزائننگ سمپل کپڑے دوست آپ کے لئے آپ کو ایسے چیپس لازمی لگانا پڑے گا اوپر کپڑے اوپر کپڑا پھر دوست جو داگہ ڈالنے کا مینویل طریقہ ہے وہ کون سا طریقہ تھا ابھی تم نے آپ کو سارے بتا دیا مینویل طریقہ یہ ہے اس کو یہاں لے کے آؤ یہاں لے کے آؤ ٹھیک ہے اور یہاں لے کے آؤ بس مطلب اس چیز میں آپ نے نہیں ڈالنا ہے جو مشین میں اندر داگے کا چوٹی سا مشین وہ یہاں فٹ ہیں آپ اسے مینویل طریقے سے ڈال دو ٹھیک ہے تو پھر بھی آپ کو مشین چل جائے گا یا پھر اپنی حساب سے ڈال دو پھر بھی چلے گا یہ ہے برائٹنس کا بٹل یہاں سے سلو اور تیز خان ہوتا ہے اس میں یہ سارش ڈیزائننگ وغیرہ صحیح ہے یہاں سے پورا مشین جو ہے نا بند ہوتا ہے صحیح ہے جب کاج ہو جائے نا سلائی کے لئے پھر اس کو دوبارہ اوپر کرو یہ خالق کاج کے لئے نیچے کرو بس صحیح ہے یہ ٹھول بوکس سے سامان وغیرہ کرنے کے لئے جاپانی بہترین سنگر مشین ہے جس کو بھی چاہیے وہ ہم سے ربیتہ کریں ابھی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھنا نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ